سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سنت و پیداوات میں پاکستان جیمز اینڈ جیونری ڈیویلپنٹ کمپنی نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی قیمتی پتھر تھائی لینڈ کو کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کیا جاتے ہیں جہاں پتھروں کو سراش خراش کر کے بین الاقوامی منڈی میں مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے پاکستان میں قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جیمز اینڈ جیونری کی برامدات میں مشکلات کا سامنا ہے مزید اس پر تفصیلات جوانتے اس خرحیات سے جیس خرحیات بتائے گا مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں جیسے سینٹا خالدہ عدیب کی قائمہ کمیٹی برائے سنت و پیداوار کا اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان جیمز اینڈ جولز کمپنی پرائیوٹ لیمیٹڈ کے جو سی ہیں انہوں نے جی ایم ہیں انہوں نے وریفنگ دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی کمیٹی ستر جو ہے وہ تھائی لینڈ کوریوں کے بہو جو فروک کی جاتے ہیں اور وہاں پر تاش تاش ترکل کو مہنگ دام و جو فروک کیا جاتا ہے عالم کے چودرین نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جیمز اینڈ جولز کی برامدات میں مشکلات ہیں بھارت کی جیمز اینڈ جولز کی برامدات میں وہ چالیس اربڈ آلنس کی ہیں پاکستان کی جیمز اینڈ جولز کی برامدات کی بہت شکریہ